موسیقی نیوکلیو فائلز مختلف آپ کے پاس پروڈکٹ سیلڈ کرتے ہیں یہ ہم لوگ لاس لیکچر کے اندر دیکھ چکے ہیں اس کے بعد لاس لیکچر کے اندر ہم لوگ نے ایک اور چیز دیکھی تھی کہ کچھ ایسے آپ کے پروڈکٹس ہوتے ہیں جو بہت ہی فاسٹ رییکشنز پروڈیوز کرتے ہیں اور کچھ بہت ہی سلو رییکشنز پروڈیوز کرتے ہیں اور ان کا فاسٹ یا سلو ہونا آپ کے پاس کن فیکٹرز پر ڈپینڈ کرتا ہے اور وہ ہم نے کہا تھا کہ ہم اس سے نیکس لیکچر میں دیکھیں گے اور ان فیکٹرز کو نیوکلیو فیلیسٹی کے اندر ہم لوگ کور کریں گے نیوکلیو فیلیسٹی کو اب ہم دوبارہ بات کر لیتے ہیں نیوکلیو فیلیسٹی کے بارے میں نیوکلیو فیلیسٹی کو میں نے یوں ڈیفائن کیا تھا کہ it is rate of attack on electrophilic carbon atom ٹھیک ہے for example یہ ایک نیوکلیو فائل A ہے نیوکلیو فائل B ہے آپ کے پاس اور یہ کسی الیکٹروفیل کاربن کے اوپر جو کہ الکائل گروپ کے ساتھ ہیلائٹ گروپ کے ساتھ لگا ہوئے اس کے ساتھ ہم کاربن پر attack کر آ رہے ہیں تو کوئی ایک reaction بہت فاسٹ ہوگا دوسرے سلو ہوگا جو فاسٹ ہوگا ہم اس کو بہتر نیوکلیو فائل کہیں گے دوسرے سلو والے کے نسبت ٹھیک ہے تو نیوکلیو فیلیسٹی کے بارے میں اب یہاں سے آگے ہم لوگ اب اس لیکچر میں کور کریں گے نیوکلیو فیلیسٹی بہت سارے factors کے اوپر depend کرتی ہے جن میں سے سب سے پہلا factor ہے آپ کے پاس کہ آپ کے جو negatively میں نے کہا تھا کہ نیوکلیو فائل دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں negatively charged اور ایک ہوتے ہیں neutral اور جو آپ کے پاس negatively charged ہوتے ہیں ان کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس for example OH ہے نا ایک نیوکلیو فائل ہے اگر اس کے اندر میں hydrogen کو add کر دوں proton کو تو میرے پاس ایک نیا compound بن جائے گا H2O جو کہ اس کا conjugate acid کہلاتا ہے ٹھیک ہے اس نیوکلیو فائل کا اور یہ جو conjugate acids ہوتے ہیں یہ بھی normally nucleophiles ہی ہوتے ہیں تو سب سے پہلا جو rule ہے nucleophilicity کا وہ یہ ہے کہ جو conjugate acids ہوتے ہیں conjugate acids are weaker nucleophiles ٹھیک ہے یعنی اگر آپ ایک conjugate acid کے ساتھ reaction کروا ہو اور ایک بزاتے خود OH کے ساتھ کروا ہو تو OH کا reaction جو ہوگا وہ quick ہوگا ٹھیک ہے یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہاں پہ کافی زیادہ یہاں پہ gun مچ گیا ہے میں اس کو repeat کر دیتے ہیں اس diagram کو یہ آپ کے پاس diagram ہے اس میں دیکھو ایک آپ کے پاس CH3O react کر رہے ہیں CH3O یعنی آپ کے پاس alcoxy group ہے اور ساتھ CH3O کے ساتھ ہم نے proton جوڑ دیا یعنی اس کا conjugate acid جوڑ دیا ٹھیک ہے اب یہ جو آپ کے پاس دو product بن رہے ہیں سب سے پہلے میں نے بولا تھا کہ وہ جا کے attach ہوتا ہے اور پھر آپ کا ایک group leave کرتا ہے اس کو ہم living group بولتے ہیں اور جس چیز پر attack ہوتا ہے میں نے کہا تھا کہ اس کو substrate بولتے ہیں اور یہ جو درمیان میں ایک compound بنتے ہیں ہم اس کو transition state بولتے ہیں اب ڈپینڈ کرتا ہے اس کی stability کے اوپر آپ دیکھو یہاں پہ لکھا ہوئے lower EA if you recall EA آپ اپنا فرسٹ یہ اندر پر چکے ہو EA is the activation energy activation energy یعنی اگر آپ نے alcoxy group سے nucleophilic attack کرنا ہے on this electrophilic carbon تو activation energy required for this process is lower لیکن اگر آپ نے اس کے conjugate acid کے ساتھ reaction کروانا ہے تو یہاں پہ جو transition state تک پہنچنے کے لیے آپ کو higher activation energy چاہیے اور اب دیکھ سکتے ہو آپ کے higher activation energy دینا تھوڑا مشکل ہوگا lower activation energy کا مطلب ہے آپ تھوڑی سی energy دو گے تو reaction چل پڑے گا آگے تو یہ والا reaction اسی وجہ سے اوپر والا fast ہوگا اور نیچے والا slow ہوگا اور rate of reaction زیادہ ہوگا اوپر والا reaction کا ٹھیک ہے because of this nucleophile so اوپر والا جو ہے it is a better nucleophile دینا نیچے والا تو یہ سب سے آپ کا پاس پہلا case ہو گیا کہ جو conjugate assets ہوتے ہیں وہ weak nucleophiles ہوتے ہیں اور جو actually negatively charged compounds ہوتے ہیں دیار better nucleophiles better nucleophiles یہ آپ کے پاس پہلا step ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم second rule دیکھتے ہیں جس سے nucleophilicity effect ہوتی ہے یہ جو پہلا میں نے آپ کو rule بتایا ہے اس کے میں آپ کو examples پہلے بتا دیتا examples آپ کے پاس ایک تو بزات ہے خود OH کی ہے oxygen atomic number is 6 میں آپ کو 8 ہے تو last shell میں اس کے 6 electron ہوتے ہیں جن میں سے ایک تو ادھر bond بنا ہوئے ایک تو ادھر hydrogen کے ساتھ bond بنا ہوئے تو ایک دو تین چار پانچ اور چھے یہاں پہ آگئے ٹھیک ہے تو u یہ oxygen ہے اور اس کے پورے کے اوپر minus one charge ہوگا because oxygen کا bond کم ہے اور اور اس نے ایک extra electron لیا ہوئے کسی اور چیز سے تو یہ hydroxyl group ہوگیا اور ساتھ میں water structure دیکھو تو اس میں oxygen کے last shell میں 6 ہوتے ہیں ایک ادھر اور ایک ادھر اور چار یہاں سائیڈوں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان دونوں میں سے this is a better eucleophile اس ہمیں ہمیں اور دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس sh group لے لیتے ہیں sulfur کا atomic number ہے آپ کے پاس sulfur is 16 number پہ ہے اور اس میں 6 electron ہوتے ہیں تو sh sh کے اندر ایک electron to sh sh کے ساتھ شیئر کیا ہوئے باقی 5 electron جدہ بائیر ہیں 1 2 3 4 5 اور sh sh نیگیٹیو چارج بھی ہے اس کا مطلب ہے ایک extra electron بھی لیا ہو ہے تو اس کے اوپر یوں 3 electron آگئے اور ایک sh کے اندر اگر 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 ایک اگر 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 sh بن جائے گا اور اس کے اوپر 3 کے بجائے 2 lone pairs بن جائیں گے ایک اور example ہم amine کی دیکھ لیتے amide group جو آپ کے پاس NH2 اب آپ پتہ ہے nitrogen atomic number 7 تو اس کے last shale میں 5 electrons ہوتے 2 ادھر بننے ہیں تو 3 بائر ہوں گے 4 میں اس بنا رہوں بکوز اس پورے پر ایک negative charge بھی ہے تو یہ amide group ہو گیا اور amide group کے نسبت اگر آپ compare کر امونیا کو امونیا میں ایک free electron ہوگا بکوز اس میں 5 total electrons last shale میں 2 یہاں پہ 2 یہاں پہ اور ایک یہاں پہ لون پہ آگئے تو یہ بہتر nucleophile ہونے کی ایک وجہ تو آپ یہ بھی سوچ سکتے ہو کہ ان میں آپ کے پاس زیادہ loan pairs ہیں اور ان میں آپ کے پاس کم loan pairs ہیں ٹھیک ہے تو جتنے loan pairs of electron زیادہ ہوں گے اتنا آپ کے پاس بہتر nucleophile ہوں گا اور اتنی آپ کے transition state کی جو stability ہے وہ increase کرے گی تو یہ آپ کی پہلی ریزن تھی اور ہم نے اس کی examples بھی دیکھ لیں جو دوسری ریزن ہے نا آپ کے پاس nucleophilicity کی نیو فلس کی جو properties بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ product table میں product table کے اندر left to right اگر آپ آؤ left to right تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو protons ہیں ایک increase left to right for example یہاں پہ nitrogen low oxygen low fluorine low تو ان تینوں میں nitrogen atomic number 7 8 9 یہ ان کے atomic numbers بھی ہو گئے nitrogen oxygen and fluorine میں فرق کی ہے number of protons تینوں میں زیادہ ہو رہے as a result of which electron negativity پہ فرق پڑ رہا اب nitrogen کی electron negativity کم ہے fluorine کی سب سے زیادہ oxygen کی ان دونوں کے درمیان میں ہے ہوتا یہ ہے کہ جتنی کسی compound کی electron negativity زیادہ ہوتی ہے more electron negativity تو زیادہ electron negativity کی وجہ سے وہ compound سارے electrons کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتا بہت ہی زیادہ کھینچ دیتا فر اگر آپ بات کرو اس کے last shell میں ہوتے ہیں آپ کے پاس سات electrons ہوتے ہیں 2 6 and 7 اور فلورین پر اگر negative charge ہے تو اس کا مطلب ہے 8 electrons اب یہ آپ کے پاس f minus 1 بنا ہے اور آپ compare کرو اس کو O minus 2 کے ساتھ O minus 2 کا structure کچھ ایسا ہوتا ہے کہ O میں آپ کے پاس آخر شل میں 6 electrons ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور O minus 2 کر کے بھی اس کے اندر 8 ہی ہو جائیں گے پورے اب اگر فلورین اور oxygen کو آپ آپ پس میں compare کرو نا تو فلورین نے electrons کو زیادہ فورس سے کھینچا ہو ہے اور oxygen نے کم فورس کے ساتھ کھینچ ہو ہے ٹھیک ہے more electron negativity less electron negativity تو جتنی electron negativity زیادہ ہوگی اتنے electrons جو ہیں وہ قریب چلے جائیں گے نیوکلیس کے اور جتنے electrons قریب چلے جائیں گے نیوکلیس تو فلورین کے لئے مشکل ہوگا نسبتا oxygen کے کیونکہ فلورین کا electrons جو ہیں وہ بہت tightly bounded ہیں اس کے ساتھ تو جتنی electron negativity بڑھتی ہے یعنی جتنا آپ left سے right side پہ آتے ہو اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے اٹیک کرنا کاربن کے اوپر اور اتنا reaction کا rate سلو ہو جاتا ہے تو product table میں left سے right پہ جاؤ جتنے بھی elements ہیں ان کی جو nucleophilicity ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے nucleophilicity decreases from left to right ٹھیک ہے ہم اس کی بھی examples دیکھ لیتے ہیں for example آپ کے پاس nitrogen compound NH2 جو میں نے پہلے بھی تھوڑے پہلے بنایا تھا nitrogen last shell میں 5 electrons ہوتے ہیں 2 یہاں پہ آگئے تو 3 یہاں پہ آگئے اور ایک اس نے negative charge بھی لیا ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس NH2 ہو گیا 2 lone pairs ہیں اور secondly آپ اگر oxygen کا compound دو oxygen کا hydride لو تو وہ آپ کے پاس OH بنے گا اور OH میں آپ کے پاس 1 H لگا ہو ہے اور oxygen کے last shell میں 2 اور 6 electrons ہوتے ہیں جن میں 5 ہی اور 1 H کے ساتھ ہے اور 6 اس وجہ سے because negative charge ہے ٹھیک ہے اور تیسرا آپ لے لو فلورین کو بزاتے خود لے لو فلورین کے اندر 4 loan pairs یوں پڑے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر بھی minus 1 charge ہے اب ان تینوں کے اوپر minus 1 charge ہے اور ان کو آپ compare کرو تو NH tool بہت ہی نیوکلیو فائل ہے نصبتاً OH کے اور OH بہت ہی اچھا نیوکلیو فائل ہے نصبتاً fluoride نیوکلیو فیلسیٹی is inversely proportional to electronegativity یعنی اب اگر میں اس terms میں explain کروں اس nitrogen ایٹم کی electronegativity کم ہونے کی وجہ سے یہ جو electrons ہیں یہ تھوڑے تھوڑے سے دور ہوں گے nitrogen سے یعنی یہ electrons easily attack کر سکتے ہیں کسی ایک electrophile کے اوپر ٹھیک جب ہوں گے as a result of which fluorine ایک electrophile کے اوپر مشکلوں سے attack کرے گا ٹھیک ہے تو یہ second reason ہوگی left to right آپ کی nucleophilicity کم ہوتی ہے اور third جو آپ کے پاس ہے پھر وہ ہے nucleophilicity کی property کے top to bottom product table کے اندر top to bottom nucleophilicity پر کیا فرق پڑتا ہے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں top to bottom جب آپ آتے ہو تو کیا ہوتا ہے for example آپ کے اوپر سب سے اوپر آپ کے پاس fluorine ہے اس کے نیچے آپ کے پاس chlorine ہے اس کے نیچے آپ کے پاس bromine اور اس کے نیچے iodine میں آخری ہی shell کی بات کر رہا ہوں اور productable کے right side کے حصے کی بات کر رہا ہوں because جو left side والا حصہ ہے وہ تو ہیں ہی سارے metals تو metals to nucleophile نہیں ہو سکتے نا تو ہم right side non metals کی بات کر رہے ہیں یہ nucleophile ہوتے ہیں normally اب fluorine chlorine bromine iodine میں آپس میں کیا difference ہے پہلا difference to electronegativity کی ہے سب سے zیدھا electronegativity ہے top to bottom دوسری reason آپ کے پاس یہ ہے کہ top to bottom جب آپ آتے ہو تو کیا ہوتا ہے polarizability increase کرتی ہے polarizability آپ کے پاس یہ چیز ہوتی ہے آپ کے پاس size بڑھ رہا ہوتا ہے نا تو اگر پاس سے کوئی اور molecule گزرے تو وہ بڑے آرام سے اس کے electron cloud کو disperse کر سکتا electron کو کسی ایک طرف کو کر سکتا یہ dispersion اس کو بولتے ہیں dispersion تو as a result of which اس کے اوپر partial positive یا partial negative charges آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو property polarizability کی اس کی وجہ سے iodine جو ہے it is a better nucleophile than fluorine اب آپ recall کر رہے اس لیکچر کے سٹارٹ میں میں نے آپ ایوڈین یہ دونوں اٹیک کر رہے ہیں کس چیز کو CH3X کو یعنی ایک ایسا کاربن جس کے ساتھ تین ہیڈروجن اور ایک ہیلائیڈ اٹیج اب کیا ہوگا کہ اب اگر فلورین اٹیک کرے تو اس کا bond کچھ اس طرح پہ بنے گا اور یہ آپ دیکھ سکتے کیا لکھا ہے little bonding little bonding یا آپ اس کو weak bonding کہ لوں اور یہ پہ آپ دیکھو جب iodine کے ساتھ bond بننا ہے تو it is stronger bond ٹھیک ہے تو جب weak bonding ہے تو unstable compound ہوگا unstable transition state ہوگی اور یہ پہ slow reaction ہوگا اس بات کا مطلب ہے کہ fluorine is a bad nucleophile and iodine is a good nucleophile ٹھیک ہے اور اس کی ایک reason آپ polarizability کے point of view سے یوں سمجھو کہ iodine کا size بہت بڑھا ہے تو یہ تھوڑا سا دور رہ کے بھی اپنے electrons کو اس تک bond کر رہا رہا ہے جب کہ fluorine کا size چون کے بہت نظر آ رہی ہے یہ کیا چیز ہے دیکھو carbon کے چار انہوں نے چیز دکھائے ہیں 1H 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 3H 4H 4H X یہ آپ SP3 orbital ہے اور یہاں 1H جو ہے وہ leaf کر رہا ہے یہ 2 signs آپ کے پاس بنے میں 1H leaf کر رہا ہے 1H ہے 1H چونکہ leaf یہاں SP3 orbital اس طرف کو ہوگی ٹھیک ہے SP3 آپ کے پاس اس طرح کا ہوتا ہے نا یوں کر کے بنتے ہیں آپ کے پاس تو یہ اس کی back lobe ہے اور یہ چھوٹی سی lobe ہے اس side والی اس back lobe پہ آکے کیا ہوتا ہے کہ ایک fluorine آکے attack کرتا ہے اور back lobe کو polarize کرنا ایزی ہوگا اگر بڑے سائز کا item ہو فر ایو ڈین ہو تو یہ تو آپ کی 3 بات یں ہوگی نیوکلیو فیلسیٹی کے حوالے سے اب ہم بات کرتے ہیں substrate effects کے بالے میں substrate effects اور ہم دیکھتے ہیں یہ کسے کہتے ہیں substrate کہتے کسے ہیں یہ تو ابھی تھوڑے وہ چیز کہلاتی ہے substrate ٹھیک ہے اب ہر چیز جو ہے یہ rate of reaction ہے یہ نیوکلیو فیل پر depend کرتا ہے یہ rate of reaction also depends کہ یہ substrate کس قسم کر ٹھیک ہے اور یہ substrate ہے اس کی دو قسم کی effects ہیں جن میں پہلا effect ہے جس کو ہم بولتے ہیں living group effect leaving group effect اور جو دوسرا effect ہے substrate کا اس کو ہم بولتے ہیں steric effect سب سے پہلے ہم leaving group کو ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں living group effect آپ کے پاس یہ چیز ہے کہ جو leaving group پہلے میں بتا دیں کہ پھر سے leaving group کیا ہوتا ہے یہ نیوکلیو فیل ہے اس نے CH3 BR پہ اٹیک کر دی ہے تو یہ نیوکلیو فیل آکے اس پہ اٹیک کرے گا کیونکہ اس کاربن کے پر پارشل پوزیٹیف چارج ہے کہ نیوکلیو فیل آکے اٹیچ ہو جائے گا اس کے ساتھ اس کاربن لوکیشن پہ اور یہ باقی ساری چیز ہیں یوں ہی لیں گی اور یہ بی آر ہے ساتھ سے سیپریٹ ہو جائے گا بی آر مائنس کے فارم میں یہ سیمپل آپ کا رییکشن ہے اس میں بی آر مائنس بائد میں الگ ہو آئے نا اس کو ہم بولتے ہیں leaving group اب leaving group کیسا ہونا چاہیے good living group کیسے ہوتے leaving group کے بارے درائنگ افیکٹ ہونا چاہیے ان کے اندر الیکٹرون ویڈ درائنگ افیکٹ کا کیا مطلب ہوا یعنی leaving group ایسا ہونا چاہیے کہ جب یہ جڑا تھا کاربن کے ساتھ تو جب یہ الگ ہو رہے تو یہ یہ دو الیکٹرون ہیں یا یہ والے ان کو اپنے ساتھ ہی ویڈ کا کاربن پہ اتنا زیادہ پارشل پوزیریف چاہ جائے گا اور جتنا زیادہ چاہ جائے گا اتنا بہتر طریقے سے یہ نیوکلیو فائل اس کو اٹیک کر سکے گا ٹھیک ہے تو ایک اچھا living group وہ ہوتا ہے جس میں electron withdrawing effect زیادہ ہوتا ہے یعنی کاربن کو بہتر الیکٹروفائل بنا دیتا ہے کاربن is better الیکٹروفائل تو الیکٹروفائل بہتر ہو جائے گی کاربن یا زیادہ بہتر پوزیٹیف چاہ جائے گا اگر اس نیوکلیو اس برومین نے زیادہ اپنی طرف withdraw کیا ہوا دوسری property آپ کے پاس جو ہے living groups کی وہ یہ ہے کہ they should stabilize the transition state جو transition state بنتی ہیں درمیان میں ابھی تو میں نے یہ reaction لکھ میں transition state نہیں بنائی transition state وہ ہوتی ہے جس میں دونوں طرف کو ایک طرف جو پہلے چیز لگی تھی وہ بھی لگی ہوتی ہے اور nucleophile بھی آکے ٹیچ ہو جاتا ہے تو یہ intermediate substance compound بنتا ہے آپ کے پاس transition state ہم لوگ درمیان کی state بولتے ہیں یہ transition state جو بنتی ہے اس کے لئے کچھ نہ کچھ آپ activation energy چاہیے ہوتی ہے اور جتنی کم activation energy ہوگی اتنی آپ transition state stable ہوگی ٹھیک تو living group کے بارے میں یہ دو کام کی بات ہیں ٹھیک ہے جو آپ کو پتا ہونی چاہیے اور دوسری پھر اس کے بعد جو property ہے میں نے کہا تھا دو properties ہیں substrate effects جن کو بولتے substrate کے بارے میں دوسری جو property ہے substrates کی وہ esteric effect esteric effect esteric effect esteric کا مطلب کیا ہوتا بارے میں کو ہوتا ہوتا steric نہیں ہے یہ steric esteric esteric effect esteric effect steric esteric اگر آپ meaning دیکھو na dictionary میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے 3 dimensions کے اندر کسی چیز کا پھیلا ہوا ہو یا inclined ہو na اس چیز کا steric ہو na یا stereo ہو na stereo ہو مطلب ہے کہ اس کے اوپر common چیز کا attached ہو na steric ہونے کا مطلب ہے کہ 3D کے اندر ہے ٹھیک ہے وہ planer نہیں ہے بلکہ 3D میں چیز exist کرتی ہے وہ plane میں exist نہیں کرتی steric effect یہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ کے پاس C H H CH CH3 اور یہاں پہ ایک bromine لگاو ہے ٹھیک ہے اب اگر اس کے اندر میں کوئی نیوکلیو فائل ڈالوں ٹھیک ہے اور دوسری طرف میں کیا کروں کہ C C C C ہر طرف کو کاربن لگاو ہے اور اگر میں اس کے اندر نیوکلیو فائل ڈالوں تو اب سبسٹریٹ کا فرق ہے نیوکلیو فائل بے شک ایک ہی دو اب دونوں کیسز میں اب ان دو مختلف سبسٹریٹ میں مختلف پروڈکٹ آپ کے پاس بنیں گے یا مختلف طرح سے ریٹ اوف ری ایکشن جو ہے وہ مختلف ہوگا دونوں میں پہلی سیچویشن میں یہ ہوگا کہ یہ جو آپ کو برومائیڈ نظر آ رہا ہے یہ جو الکائل ہیلائیڈ ہے یہ آپ کے پاس پرائیمری الکائل ہیلائیڈ ہے اور یہ جو دوسری سیچویشن میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کے پاس ترشری الکائل ہیلائیڈ ہے کیونکہ آپ کے پاس ترشری لوکیشن یعنی جس کاربن کے اوپر برومین اٹیشت ہے اس پر فردر تین کاربن بانڈ ہے اور جس کاربن کے اوپر برومین اٹیشت ہے اس میں ایک کاربن بانڈ ہے ٹھیک ہے تو پرائیمری الکائل ہیلائیڈ اور ترشری الکائل ہیلائیڈ جو آپ کے پاس پرائیمری اور سیکنڈری ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس نورمیل ہوتے ہیں 2D میں ہوتے ترشری 2D میں تو CH3 برومیڈ نہیں آپ کے پاس الکائل کہہ رہا ہوں ایتھائل برومیڈ ہے پرائیمری ہوتے ہے پرائیمری ہوتے ہے سی ایچ ایچ اور اس کے پیچھے سی ایچ تری اور اس کے ساتھ بر لگا ہے ٹھیک ہے یعنی جو برومین جس کاربن کے ساتھ لگا ہے وہ فردر صرف کسی ایک کاربن کے ساتھ بونڈ ہے یہ پرائیمری ہو گیا اس کو ہم یوں بھی لکھتے ہیں ایتھائل برومائیڈ وید ون ڈگری مطلب اس کو ون ڈگری کا مطلب یہاں پہ ہے it is پرائیمری 2 اگر لکھا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے secondary اور اگر بریکٹ میں 3 لکھا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے tertiary تو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہو اس کو primary secondary اور tertiary کو اچھا اب اگر یہاں پہ آکے او ایچ آکے اٹیک کرے تو اٹیک ایزی بڑا ایزی لی آکے اٹیک کر جائے گا لیکن اگر اس کاربن کے اوپر دو مزید اٹیک کیا اب جب او ایچ آکے اٹیک کرتا ہے تو اپوزیٹ سائیٹ سے آکے اٹیک کرتا ہے اپوزیٹ سائیٹ سے اٹیک کیا تو یہ آپ کے پاس ایک CH3 ہو گیا نیچے آپ کے پاس یہ ایک H ہو گیا اور یہ باقی درمیان میں خالی جگہ تھی تو اس خالی جگہ اس OHS نے اٹیک کر دیا اب یہ پہ تھوڑا سا کیس ڈیفرنٹ ہے جو دوسری کنڈیشن ہے اس میں اس کاربن کے اوپر دو CH3 زور لگے ہیں یعنی سیکنڈری ہے نا تو دو CH3 اور بھی لگے ہیں اور ایک H بھی لگا ہے اور ایک BR بھی لگا ہے یعنی اس کاربن ایٹم کے اوپر ایک طرف یہ تو BR ہو گیا اور ایک CH3 یہ ہے اور دیکھو بلکل معمولی سا ایک hole آپ کو نظر آ رہا ہو گئے در درمیان میں اس کو اورنج کلر سے آپ ریپریزنٹ کرتا ہوں یہ یہ بلیک سے کلر کا یہ پہ جا اٹیک کرے گا OH کیونکہ OH آپ کو اپوزیٹ سائی سے اٹیک کرتا ہے نا برومین کو نہیں اٹیک کرنا یہ تو برومین ہے OH نے تو اس والے کاربن کو اٹیک کرنا ہے تو وہ بہت ہی کم جگہ بچ کی ہے اس کے لیے اٹیک کرے تو اٹیک اس پوسیبل بٹ ڈیفکل یہاں پہ اٹیک is ڈیفکل اور یہ تیسری سیچویشن دیکھو انٹرسٹنگ لی اس میں اس طریقے سے CH3 تینوں سائیدوں پہ آکے لگ گئے ہیں کہ اس کاربن ایٹم تک رسائی پوسیبل ہی نہیں ہے اب اگر کوئی ہی نیوکلیو فائل آکے اٹیک کرتا ہے تو اس کو جگہ نہیں ملے گی کہ کس جگہ پہ جا کے اپنے آپ کو آٹیچ کر ہے تو آٹیک is impossible تو نارمری جو ترشری ہوتے ہیں نا ترشری الکائل ہیلائیڈز یہ بہت ہی مشکلوں سے نیوکلیو فیلک سبسٹیوشن کرتے ہیں یا نیوکلیو فیلک سبسٹیوشن ایس ان کے آلموسٹ ہوتے ہی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جگہ ہی نہیں ملتی یہ کس جگہ سے جا کے آٹیچ ہوں یہ کہیں جا آٹیچ ہوں گے تب ہی تو ٹرانزیشن سٹیٹ آپ کے پاس بنے گی اور پھر کوئی ایک گروپ کرے گا جس کو ہم لیونگ گروپ بولیں گے ٹھیک ہے تو یہ بڑے کام کا ایک افیکٹ ہے جو ابھی میں نے اپ ایک سٹیرک افیکٹ کہتے ہیں یہ تھری ڈیمینشن کی وجہ سے چونکہ وہ پورا پورا کور ہوگیا کاربن ایٹم تو جگہ نہیں بچی کہ وہ کس جگہ سے جا کرے ٹھیک ہے تو ڈیٹ ایٹ لیکچر آج ہم لوگوں نے چیزیں دیکھی ہیں میں ایک دفعہ رپیٹ کر دیتا ہوں سب سے پہلے ہم لوگوں نے نیوکلیو فیلیسٹی دیکھی ہے نیوکلیو فیلیسٹی یعنی بہتر نیوکلیو فائل آپ کے پاس کون سے ہوتے ہیں ہم نے اس چیز کو دیکھا ٹھیک ہے سیکنڈلی ہم لوگوں نے پھر دیکھا نیوکلیو آپ کی بڑھنے کی وجہ سے اور نیوکلیو فیلیسٹی بڑھتی ہے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہم نے پڑھی پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کے جو نیوکلیو چارج ہیں ٹھیک ہے یہ پہلی پرپٹی تو یہ تین پرپٹی ہی آپ کے پاس نیوکلیو فیلیسٹی کی اور سیکنڈلی ہم آپ کے پاس دو سبسٹریٹ افیکٹ تھے ایک آپ کے پاس لیوکلیو گروپ افیکٹ اور دوسرا تھا آپ کے پاس سٹیرک افیکٹ سٹیرک افیکٹ ابھی ہم نے سب سے انڈ پہ ڈسکس کی ہے جس میں آپ کے پاس 3 ڈیمینشن میں پورا کا پورا جو سبسٹریٹ ہوتا ہے وہ کور ہو جاتا ہے اور ریئیکشن بہت سلو ہو جاتا اس وجہ سے ہوتا ہی نہیں ہے ریئیکشن ٹھیک ہے اور لیوکلیو گروپ افیکٹ آپ کے پاس یہ تھا کہ جو لیوکلیو گروپ ہیں اس کی کچھ پورٹیز ہوتی ہیں اور وہ بھی افیکٹ کرتا آپ کے ریٹ آف ریئیکشن کو ٹھیک ہے So this is it for today in the next coming up lecture we will discuss nucleophilic substitution reaction nucleophilic substitution ویسے تو آج بھی ہم نے اس کے بارے میں بات کی ہے next lecture کے اندر ہم لوگ اس nucleophilic substitution کا جو mechanism ہے اس کے بارے میں بات کریں گے nucleophilic substitution mechanism